اسلام علیکم امید بھی تمام ویورز خیریہ سے ہوں گے تو ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ڈی سی کولر ہے یہ کتنے امپیر جو ہے نا وہ ڈی سی پہ لیتا ہے اور کتنی پلیٹن جو ہے نا وہ کافی ہیں اس کو چلانے کے لیے یا گھر کا باقی لوڈ چلانے کے لیے یہ سیمپل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ابھی کتنی پلیٹن لگی ہوئی ہیں جو اس کولر کو چلا رہی ہیں یہ باقی گھر کا لوڈ چلا رہی ہیں ایک یہ کولر ہے اور اس کے بعد یہ ایک سیلنگ فین ہے یہ بھی ابھی سولر پہ چل رہا ہے یہ بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو اس کے علاوہ ایک اور دوسری کمرے میں ہے اور وہاں پر جو ہے نا اس کا جو ڈیجیرل میٹر لگا ہوئے کنٹرولر لگا ہوئے تو وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو ویورز یہ ہمارے پاس دوسرا جو ہے نا وہ فین چل رہا ہے اس روم کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پر اس کے میٹر لگا ہوا ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو کنٹرولر ہے ٹھیک ہے یہ سات امپیر جو ہے نا وہ انپٹ آ رہی ہے اوپر سے اور اس کے جو اوٹ پٹ ہے وہ چار شریعت چھے ہیں یعنی دو پنکھیں چل رہے ہیں تو دونوں کا جو کمبائن ٹوٹل جو کرنٹ وہ امپیر میں لے رہے ہیں وہ چار شریعت چھے ہیں ٹھیک ہے 4.6 امپیر جو ہے نا وہ ہماری جو پنکھیں ہیں وہ لوڈ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک لوڈ چلاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس دیکھیں گے بیٹری کی بھی یہ بیٹری چھوٹی سی بیٹری ہے ٹھیک ہے ستارا پلیٹ والی ہے اور جو ہے نا تقریباً سو امپیر کی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ امپیر آر تو بیو ہے اس کو میں نے بیان کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ اس کی موٹر ہے جو فان ہے ٹھیک ہے یہ فان ابھی спید بھی چل رہا ہے اور اچھا خاصа اس کا طرو ہے اور ابھی چلتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمپیر لے رہا ہیں اس کمرے والے جو پنکھ ہے وہ میں نے آف کر دیا ٹھیک ہے اور دوسری پھولا چل رہا ہے ساتھ جانet ہوں کولر بھی چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پنکھا اور ایک کولر چل رہا ہے دونوں چل رہے ہیں تو تقریباً ساتھ شریع خورت دیکھے ہیں یا سات کے قریب قریب جو نا وہ امپیر لے گئے تو ابھی دونوں فینس کو جانا فل سپیڈ پہ میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ ایک فل پہ تھا اور ایک جو نا وہ فور پہ تھا تو ابھی چیک کرتے ہیں یہ دونوں جانا فل سپیڈ پہ کتنے امپیر جانا وہ ڈرا کرتے ہیں تو وہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں فین فل سپیڈ پہ ہونے تو یہ تقریبا سات امپیر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے تین امپیر تقریبا 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 وہ ایک فین یوز کرتے ہیں فل سپیڈ پہ تو دن کی ٹائم تو بچت ہے ٹھیک ہے بجلی کی پورا دن یہ ہمارے سولر پہ چلتے ہیں تو جیسے جیسے مطلب ہمارا لوڈ بڑھتا جاتا ہے جو اوپر پلیٹے لگی ہوئے ٹھیک ہے وہ ان کی آؤٹپٹ جو نا وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے سوری انپوٹ جو ہے تو ابھی تقریبا سات خرید سات ہوگی ہے تو یہ دس تک بھی چلی جاتی ہے لیکن سات سا بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے یا ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جیسے جیسے لوڈ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی انپوٹ جو بڑھتی ہے تو اگر بات کی جائے ویورز رات کے ٹائم کی ٹھیک ہے تو رات کے ٹائم اگر ہمارا فین جو ہے نا وہ چار کے سپیڈ پہ ہے تو پوری رات جو ہے نا وہ اس بیٹری پہ جو ہے نا سولر یعنی اس بیٹری کی اوپر وہ فین چل سکتا ہے ٹھیک ہے جو ایسی ڈی سی ہے یعنی چوبیس گھنڈے کے لیے ہمارا فین جو ہے نا وہ اس بیٹری پہ چل سکتا ہے اگر ہم چلانا چاہیں تو اس کے علاوہ ہمارا ایک سٹینڈ والا فین ہے جو کہ ابھی پوری رات چلتا ہے تو ہم جو ہے ہماری یہ جو ایسی ڈی سی فین ہے ٹھیک ہے رات کے ٹائم ان کو بجلی پہ کر دیتے ہیں تو اگر رات کو بجلی چلی جائے تو یہ پھر آٹ اوٹ پہ جو ہے نا بیٹری پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو اتنا ان کا بیک اپ ہوتا ہے کہ جو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو بھی بجلی جائے تو اس دوران جو ہے نا وہ یہ مطلب بیٹری کو ختم نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا گھرگار ہے دو کمرے کا ٹھیک ہے یا ہم پر دو فین لگیا ہوئے یا ایک چھوٹا سٹینڈ والا جو ہے نا وہ پنکھا چلانا چاہتی ہیں ایسی ڈی سی فین سٹینڈ والا ٹھیک ہے تو یہ سسٹم کافی ہے اس میں کوئی زیادہ کمپلکیشن نہیں ہے ایک چھوٹا سا سسٹم ہے ایک اس میں کنٹرولر ہے ٹھیک ہے اور ایک اس میں بیٹری ہے اور آگے فین ہے اپنے ایسی ڈی سی یوز کریں گے تو تو فائدہ ہے اگر ایسی والے ہوں گے تو اس میں پھر آپ کو انورٹر لگانا پڑے گا جو کہ اچھا خاصا کسٹلی ہے اور اس میں بیٹری کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے تو لائف ٹائم بیٹری کا کم ہو جاتا ہے اگر پھر بھی آپ کوئی پوزچن ہو ٹھیک ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز رہ گی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو وائر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ وائر میں نے جو ہے نا جسٹ یہ جو اورنج کلر کی نظر آ رہی ہے یہ پرچیز کی تھی یہ پہلے گھر پڑی ہو تھی جب سولر لگایا تھا نیچے والے گھر کے اندر تو باقی جتنی بھی وائر ہیں جو گرین کلر کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یا بلو کلر کی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے گھر میں پڑی ہو تھی جو کوئی باٹر پیمپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے گھر میں جو بورنگ ہوا تو وہاں سے پرانے جو بورنگ تھا اس میں یہ پرانی مزیاد پڑھی ہو تھی ٹھیک ہے ہم نے اس کے بعد نیا سارا سسٹم لگایا تھا تو یہ پرانی مزیاد میں نے یوںز کی ہے اس طرح اگر آپ کے پاس بھی جو پانی والے موٹر کے ساتھ واnınہ gameop اور کیونکہ یہ اچھی ہسی کسٹلی ہوتی ہے دوسری والی وائر تو وہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ یوز کر کے جو اپنی جو پیسیں ٹھیک ہے وہ بچا سکتے ہیں آئیے آپ کے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز چینل کو آپ تک پہنچتی رہیں